آخر میں میں آپ کو کچھ کتابوں جیسا تھا ہم نے ویڈیو کو شروع میں وعدہ کیا تھا کہ ہم کچھ کتابوں کا ذکر کریں گے ایک تو میں نے فریڈم اٹ میڈ نائٹ کا ذکر کیا یہ کتاب انٹریسٹنگ کتاب ہے آپ اسے دیکھ سکتے ہیں ایک بیمل پرساد صاحب کی ہے پاتھ وے ٹو انڈیاز بارٹیشن یہ بھی اچھی کتاب ہے اور یہ ہمارے ایک ہندوستانی محرک نے لکھی ہے اس میں دراصل فاؤنڈیشن آف مشریف اس کے تین چار والیمز ہیں یہ پہرا والیم میرے پاس ہے جس کے اندر فاؤنڈیشن آف مسلم نیشنلزم یعنی جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں کہ یہ مسلم نیشنلزم کے بنیاد پر ہمارا ملک بنا تھا کسی ایک مذہب کے بنیاد پر نہیں تھا تو وہ آپ کو اس میں سے ملے گا ایک یہ کتاب ہے آری ایم ویلر کی فائف تھاؤزن یورز آف پاکستان یہی تھیم جو ہے یہ بعد میں یہ انیس سو پچاس میں چھپی تھی پہلی بار یہی تھیم جو ہے یہ آپ کو اپنے ایتزاز احسن صاحب کی کتاب بینڈس ساغا میں بھی نظر آئے گا اسی طرح سے یہ کتاب کےکے عزیز صاحب کی ہے The Making of Pakistan A Study Nationalism یہ بھی مسلم نیشنلزم کی بات کر رہے ہیں کےکے عزیز صاحب ہی کی ایک اور کتاب ہے The History of the Idea of Pakistan یہ ایک جلد میں کمپائلڈ ہے مگر ویسے اس کی تقریباً پانچ اچھے جلدیں چھپی ہوئی ہیں جو بہت ہی انٹریسٹنگ ایبولوشن جس میں آپ کو نظر آئے گی کہ آئیڈیا آف پاکستان کی ایک ہی کتاب ہے The History of Pakistan and Its Origin یہ کرسٹوف جیفرلوت نے اس کو ایڈٹ کیا ہے اس میں مختلف پزامین شامل ہیں اسی طرح سے Political Islam in Colonial Punjab مجلس احرار انیس سو انتیس سے انیس سو انچاس تک ان کی جو politics تھی اس کا ذکر ہے اس میں یہ سمینہ ایوان صاحبہ نے Oxford University Press کے لئے کی ہے بہت اہم کتاب ہے یہ آئین ٹاربورٹ کی پاکستان موڑنی ہسٹری پرانی کتاب ہے لیکن اس میں اچھے حوالہ جاتھ موجود ہیں اس کے علاوہ کنہیہ لال کی تاریخِ پکجاب میرے پاس اس کا یہ عبدو ترجمہ موجود ہے مگر آپ یہ انگریزی زبان میں بھی جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں جو انگریزی میں پڑھنا چاہیں ایک صاحب تھے سری پرکاش جو پاکستان میں ہندوستان کے پہلے ہائی کمیشنر تھے تائینات تھے اور ان کی قائد عظم محمد علی جنا کے ساتھ بہت اچھی بات چیت تھی ان کی ایک کتاب ہے جس کی میرے پاس ہارٹ کوپی موجود نہیں ہے مگر وہ پی ڈی ایف پر ایویلیبل ہے اگر آپ بھی اس کو گوگل کریں تو شاید اس کی پی ڈی ایف آپ کو مل جائے اس کا نام تھا the birth and early days of پاکستان کیونکہ وہ پہلے ہائی کمیشنر تھے تو ان کا ان کے تجربات اور ان کے جو انٹریکشنز تھیں قائد عظم محمد علی جنا کے ساتھ اور جو ان کو کمیونکیشنز ان کے ایکسٹرنل ایفر منسٹری آف انڈیا سے جو آتی تھی اس کا بھی ذکر اس میں ہے اسی طرح سے ڈاکٹر فرمان فتح پوری نے یہ ایک مرتب کیا ہے مختلف پیپرز اور جو ان کی سپیجیز اور مکالے اور آرٹکلز تھے سری پرکاش کے سری پرکاش صاحب جو فرسٹ انڈیا ہائی کمیشنر تھے پاکستان میں ان کی اصل میں وہ چونکہ he was not only witness to history he was one of the people who were making history at that time تو ان کے جو تجربات ان کو دیکھنا پڑھنا اور پڑھنا بہت ضروری ہے اس طرح سے بے شمار کتابیں ہیں مگر اس وقت میری کلیکشن میں جو ہے مجھے یہی ہاں ایک اور کتاب ہے یہ ہے محمد علی جناب اہیرو اور ایویلن یہ احسار شرمہ سامنے لکھی ہے اس میں یعنی کہ جو اگر آپ کو کچھ ویٹریول لگتا ہے تو وہ ظاہر ہے کہ ہم نے یہاں پہ بہت سے کتابیں دیکھی جس میں گاندی مہاتمہ گاندی کے بڑا ویٹریول ہے بہت ہی لیکن یہ ہے کہ ان سب چیزوں کو پڑھنا ضروری ہوتا ہے تاکہ اگر تنقید بھی ایسی ہے جو کہ تاریخی حوالوں کے بغیر ہے تو اس پہ تنقید تنقیدی جوابات اس کے تیار کیا جا سکے تو آج کے لیے یہ اتنا کافی ہے ہم اگلا پروگرام جو ہے اس کے لیے آپ ضرور اپنے تجاویز دیجئے گا کہ کس موضوع پہ ہونا چاہیے اور ہم آپ کے خدمت میں بہت جلدی حاضر ہوں گے آپ کا بہت بہت شکریہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجئے گا پلیس سبسکرائب ضرور کیجئے گا اپنے دوستوں اور اپنی فیملی کو بھی کہیں کہ وہ بھی اسے سبسکرائب کریں کیمرا پرسن رویل سرمت کے ساتھ اجازت دیجئے ماری بھی سرمت